بورنج کی دمرول پنچائیت کے بار نمبر ایک میں گوشالہ جلکر راک ہو گئے گرام پنچائیت اوپردان بیپن چودری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سیتا رام پتر ہیرو رام کی گوشالہ میں بیروار صبح اچانک آگ لگ گئی حمیر پر سے اگنی شبن بیباگ بھی پہنچا انہوں نے بھی آگ کو کابو کرنے میں سائی تاگی بورنج کی دمرول پنچائیت کے بار نمبر ایک میں گوشالہ جلکر راک ہو گئی ہے گرام پنچائیت اوپردان بیپن چودری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سیتا رام پتر ہیرو رام کی گوشالہ میں بیروار صبح اچانک آگ لگ گئی جیسے ہی آگ لگی گرامیر اکٹھے ہو گئے اور آگ بوجھانے کے لیے پانے کی بوچھار کرنے لگی حمیر پر سے اگنی شبن بیباگ بھی پہنچا انہوں نے بھی آگ کو کابو کرنے میں سائی تا کی لیکن آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ جسے سلیٹ نمانگ گوشالہ کے اندر رکھا گاس امارتی لکڑی سلیٹ وہ انیہ رکھا سمان چل کر راک ہو گیا گنیمت یہ رہی کہ اس میں رہتے پشووں کو باہر نکال لیا گیا آگ لگنے سے لگ بگ ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے گنیمت یہ رہی کہ اس میں رہتے آگ پر کابو پا لیا نہیں تو ایک ساتھ لگتے رہائسنی مکان چلنے سے بارے نقصان ہو سکتا تھا پنچائت پردان دمرول بیجے کمار سبندیت پٹوارے کو نقصان کا آنک لن کرنے کو کہا گیا ہے پریبار کا لگ بگ ڈیڑھ لاکھا نقصان ہوا ہے